جمعہ کی رات ہے سخیلال شباز کلندر کی نگری میں بہت سارے میمان آئے ہوئے ہیں زیادہ میمان تو نہیں ہیں لیکن لاکڈاؤن کی صورت میں جو سخیلال شباز کلندر کی درگاہ بند ہونے کی صورت میں بھی بہت ساری بسیں اور کوچز آئی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مرشدہ کیلال شباز کلندر کے عقیدت مند پیدل ہی روزے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں زیارت کے لیے بہت ساری بسیں آئی ہوئی ہیں تقریباً چار پانچ بسیں یہاں پر موجود ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گرانٹ پارکنگ ہے سیون شریف کی کالیج روڈ کے پاس ہی آہستہ آہستہ رشتہ بہت کم ہے لیکن جمعہ کی رات ہے اسی حساب سے یہاں پر چند بسیں بھی آ کر رکی ہیں فیملی کے حساب سے بھی ظاہری نہ آ رہے ہیں مرشدہ کیلال شباز کلندر کی درگاہ بند ہونے کے باوجود بھی عقیدت مندوں کا بڑا حجوم آ کر سیون شریف میں اترا ہے اور سکیلال شباز کلندر کی دربار کو گامزن ہے یہ تمام ہوتل ہیں زائرین کے لیے جو بھی زائرین یہاں پر پارکنگ کے لیے گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو یہاں پر چھوٹی بڑی ہوتلیں ہیں مرشد کے عقیدت مند پیدل ہی سکیلال شباز کلندر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تقریباً ایک کلومیٹر ڈیڑھ کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا یہ نیو اسٹاپ ہے گران پارکنگ سے سکیلال شباز کلندر کی درگاہ تک ایک کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ ہے یہ امام بارگاہ ہے سید علی رضا شاہ بخاری جلال کی کلندری لاہور والے سائن سیون شریف کا گران مرجان ہوتل ہے سب سے بہترین سہولیات کے حساب سے مشہور ہے تمام سہولیات بہت اچھی سرویس ہے ان کی اور مہنگا ترین ہوتل ہے سیون سے مرشد کا دروازہ بند ہے یہ سامنے مرشد کا گمبز ہے سکیلال شباز کلندر کا جمعہ کی رات ہے اچھی خاصی رش ہے آج جمعہ کی رات ہے مرشد سکیلال شباز کلندر کی درگاہ کے بلکل ہی ساتھ قریب ہی کھڑے ہوئے ہیں جمعہ کی رات ہے مرشد سکیلال شباز کلندر کی دھمال بھی جاری ہے لیکن بڑی بات ہے کہ جمعہ کی بھی رات ہے اور شہنائی بھی دھمال میں نہیں شامل یہ بڑی دکھ کی بات ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے سکیلال شباز کلندر کی آج دھمال چل رہی ہے جمعہ کی رات ہے اور شہنائی کے بغیر دھمال ہے مرشد کی درگاہ کے سامنے ہی کھڑے ہوئے ہیں درگاہ کے کبوتر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں کبوتر ہیں مرشد سکیلال شباز کلندر کے روزے کے اردگرد مرشد سکیلال شباز کلندر کی درگاہ میں حاضر ہو کر اس کی دربار میں تمام اپنے کلندری بھائیوں کے لئے دعا مانگتے ہیں تمام جو کلندری بہنیں ہیں کلندری بھائی ہیں جو بابا کی دربار میں آنے کے خواہشیں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خواہش پوری کرے حاضری لگا دے مرشد سکیلال شباز کلندر کے در پر جو اولاد کے لئے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی وہ دعا قبول فرمائے جو کرز میں مکروز ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کرزیں معاف فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے مرشد کی لال شباز کلندر کی دربار میں تمام کلندری بھائیوں پہنوں اور پورا جو کلندری جو عقیدت مند ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں سب کی لال شباز کلندر کی دربار میں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے شاد و آباد رکھے مرشد کی لال شباز کلندر کی دربار میں تمام اپنے کلندری بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں مرشد زکی لال شباز کلندر کی دروار میں تمام عالم اسلام کے لئے دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ یہ کرونا کی وبا ختم ہو جائے مرشد زکی لال شباز کلندر کی درگاہ کے ساتھ تمام سندھ کی درگاہیں کھول دی جائیں تاکہ ظاہرین آ سکیں ان کی آمن سے سیون شریف کی جو اقتصادی حالت ہے معاشی حالت ہے وہ بھی بہتر ہوگی فقیر فقرہ بھی راضی ہوں گے غریب عوام بھی فائدہ اٹھائیں گے اور سکی لال شباز کلندر کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی یہاں پر آ کر اپنی منت اتھاریں گے اور اس سے کلندری بیڑا ہے اس میں جو جتنے بھی سوار ہیں مسافر ہیں سکی لال شباز کلندر کی عقیدت بند ہوئے ان کے لئے تمام بہتر ہو جائے گا دعا کرتے ہیں تمام سکی لال شباز کلندر کی دربار میں جتنی بھی ہمیں دعائیں مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں بہت جد قبول ہو جائیں مرشد سکی لال شباز کلندر کے صدقے پینتن پاک کے صدقے شہنائی کا میلاب ہوتا ہے دھمال اور شہنائی کا میلاب بہت اچھا لگتا ہے مرشد کی درگاہ کے بلکل ہی ساتھ سامنے یہ جامع مسجد شیعہ اقاف ہے سب سے قریبی مسجد سکی لال شباز کلندر کی دربار سے یہی ہے مرشد سکی لال شباز کلندر کی دربار میں حاضر ہو کر ہم لندن سے سید حسن خسرو ان کی فیملی کے لئے دعا کرتے ہیں ان کے سلام بھی مرشد کی دربار میں پیش کرتے ہیں دعا کرتے ہیں مرشد سکی لال شباز کلندر کی دربار پر خصوصی دعا کرتے ہیں اپنی جی جی مونہ کے لئے اللہ تعالیٰ ان کو تمام بیماریوں سے فری آزاد فرمائے مرشد سکی لال شباز کلندر کی دربار میں پہنتن پاک کے صدقے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پرارگاہ میں سے شفا مل جائے جی جی ہے ان کے لئے دعا کرتے ہیں جی جی مونا کی صحتیابی کے لئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اتا فرمائے تمام جو رپورٹیں ہیں منفی آ جائیں ختم ہو جائے جو بھی بیماری ہے جڑ سے ختم ہو جائے بابا کی دربار میں دعا کرتے ہیں مرسلسکی لال شباز کلندر کے صدقے پہنٹن پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی تمام جو بیماری ہے جو ختم ہو جائے بلکل ختم ہو جائے اسلامباد سے بابا کے فقیر کے سلام پیش کرتے ہیں مرسلسکی لال شباز کلندر کی دربار میں شکارپور سے ہمارے کلندری بھائی ہیں نظیر امد ان کے سلام پیش کرتے ہیں ان کے بیٹے بابل فراز اور جاوید کے لئے دعا کرتے ہیں محمد زاہد بھٹی کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شگر کی بیماری سے نجات فرمائے مرسلسکی لال شباز کلندر کی دربار کا اصول ہے عام دنوں میں آدھے گھنٹے کی دھمال ہوتی ہے لیکن جمعہ کی رات کو ایک گھنٹے کے لیے دھمال بجائی آتی ہے موسیقی